بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آئندہ جو میرے میسیج ہوں گے اس میں کس معاملے پر ڈسکشن ہوگی تو سب سے پہلے میں تھوڑا سا تعرف کروا دوں کہ کس میتھڈ پر یہ ڈسکشن ہوگی تو ہمارے استاد محترم آصف شریف صاحب کا جو میتھڈ ہے پرمننٹ ریز بیڈ پر یہ سارے کے میسیج جتنے میسیج میرے ہوں گے یہ اسی کے دائرے میں اور انہی کے تجربات پر ڈسکشن ہوگی آصف شریف صاحب کا ایک نام ہے وہ ہمارے استاد ہیں انہی سے ہم نے سیکھا ہے اور جو کچھ میں بتاؤں گا وہ اپنے تجربات ہوں گے جو آصف شریف صاحب کے میتھڈ کے اوپر ہم نے کیے ہیں اور میرے جتنے دوست اعباب ہیں انہوں نے جتنے تجربات آصف شریف صاحب کے میتھڈ پر جو کیے ہیں وہ بتایا جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے استاد محترم ایمبیسڈر صادق صاحب نے جو درختوں کے متعلق ہمیں انفارمیشن دی ہے جو ہمیں بتایا ہے جو ہمیں سکھایا ہے وہ سارا کچھ اکٹھا کر کے دوستوں کے سامنے رکھیں گے اس کار خیر میں میرے ساتھ عادل شاہ جی فرام رجوعہ سعدات سید اکیل شاہ جی فرام رجوعہ سعدات وہ شامل ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے استاد محترم جمشید خان صاحب فرام اٹک وہ جتنا کچھ انہوں نے ہمیں سکھایا اورگینک میتھڈ کے متعلق اورگینک کلچر کے متعلق دوستوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ کرنل ادنان صاحب کے اور بشیر سیال صاحب کے اور عاطف شیار ٹیوانا صاحب کے جتنے سوالات ہیں ان کے جتنے جوابات ہم نے دیئے ہیں اور آئندہ ان کے جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات اور تمام دوستوں کے جو سوالات پہلے ہو چکے ہیں ان کے جوابات اکٹھے کر کے یہاں پہ دیئے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ایکسپارٹ جو ہیں وہ شاید انعام صاحب اور مضمل حسین صاحب اور رحمت اللہ صاحب رحمت اللہ تارک صاحب میرے استاد محترم وہ میرے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہوں گے اور ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے خورشید بھائی فرام دبائی ان کی خصوصی دعائیں اس کار خیر میں شامل ہوں گی اور میرے کارڈینیٹر اور میرے معاون جانزیو خان صاحب اور تمام دوسرے احباب اور ہمارے استاد محترم عمر فاروق صاحب ان کا ڈی کمپوسٹ کے بارے میں جتنی کچھ انہوں نے ہمیں سکھایا وہ ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ میں تمام میسج ایک ایک کر کے بتاؤں گا اور ہمارا جو پہلا میرا میسج آئے گا وہ زمین کیا ہے زمین کے متعلق بتایا جائے گا اس کے بعد زمین کی تیاری کے متعلق کہ زمین کیسے تیار کرنی ہے یہ عاصف شریف صاحب کا جتنا پکنک پہ جتنے کچھ ان کے لیکچر ہیں وہ ہم نے سنے ہیں ان سے سیکھا ہے اور اپنے پریکٹیکل بتائیں گے اور اس کے بعد زمین کی تیاری کے بعد پھر پرمنٹ ریز بیڈ بنائے بنانے کا طریقہ اس پہ جتنی فصلیں کاشت ہوتی ہیں وہ بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرمنٹ ریز بیڈ کے ساتھ ایک فصل کے ساتھ دوسری فصل جو ملٹی کراپس کاشت کی جاتی ہیں وہ بتائیں گے اور اس کے علاوہ بتائیں گے کہ جیسے ہمارے استاد محترم عاصف شریف صاحب بتاتے ہیں کہ خادوں سے آپ کی کیسے جان چھوٹے گی اخراجات کیسے کم ہوں گے اور پیداوار کیسے زیادہ ہوگی انشاءاللہ وہ تمام ٹاپکس ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے اور سپیشل جو چیز جس چیز کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں اور ہمارے استاد محترم عاصف شریف صاحب اور استاد محترم ایمبیسنر صادق صاحب ہمیں جو گائیڈ لائن دے رہے ہیں کہ درخت لگائیں اور سنت نبوی بھی ہے اور اس میں بہت زیادہ آمدن ہے اسی طرح عاصف شریف صاحب کہتے ہیں کہ کم اخراجات میں اپنی زمین کو آرگینک کریں اور اس کو نیچرل جو اصل زمین ہے جیسے تھی اس پوزیشن میں لے کے آئیں اور آپ کے اخراجات کم ہوں گے بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور پیداوار زیادہ ہوگی تو آپ کی دعاوں کا ہمیشہ مطلوب رہوں گا انشاءاللہ میرا جو پہلا میسج آئے گا وہ زمین کے متعلق ہوگا کہ زمین کیا ہے اور ہم نے زمین کے ساتھ کیا کیا ہے اور ہمیں یہ اس کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہئے تھا اور اب ہم اس کو اس کی پہلی پوزیشن پہ کیسے لے کے آئیں گے یہ انشاءاللہ تمام جو انفارمیشن ہے یہ اکٹھی کر کے آپ کو دیں گے فی امان